ہیلوی شوڈینس ویلکم ٹو مائی چینل سو اسوڈین جیسا کی آپ کے بی اے سیکنڈ سیمیسٹر میں جو سوسیولوجی یعنی سماز شاستر ہے تو اس کا جو سیل بس ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے پڑھانا یعنی اب میرے چینل پر آپ کو اپنے سوسیولوجی بی اے سیکنڈ سیمیسٹر کی آل یونٹس پڑھنے کو ملیں گی تو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے آپ کا سیل بس اور میں نے آپ کی یونٹ نمبر وان اور یونٹ نمبر وانے کو دیکھیں تو میں نے فرائی کیا پڑھا ہے تو وہ میرے چینل پر وزیٹ کریں پلیلیسٹ کو اوپین کریں ساماز شاستر بی اے سیکنڈ سیمیسٹر کے نام سے آپ کو میرے چینل پر پلیلیسٹ مل جائے گی تو آپ وہاں سے اپنی ویڈیوز کو پڑھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کا ٹاپک ہے دیکھئے یونٹ نمبر 3 اور جو آپ کا یونٹ نمبر 3 ہے آپ کے ساماز شاستر میں سانسکرتک اور جاتلی ویویدھتا تو دیکھئے اٹھئے یہ جو آپ کا ہے تو آپ کو یہاں پہ پڑھنا ہے اور اس اٹھان دیجئے آپ پڑھنا ہے سانسکرتک اور جاتلی ویویدھتا بھارت کی بھارت کا بار میں پڑھنا ہے اور بھارت کی ہی جاتی کے بارے میں پڑھنا ہے بھارت کی ہی سانسکتی اور جاتی کے ویبیدتا کو آپ کو پڑھنا ہے دیکھئے جو آپ کا سیل بس جب میں نے اپلوڈ کیا تھا تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا سیکنڈ سمیسٹر کا سیل بس ہے ساماج شاستر کا وہ کیا ہے بھارت سماج بھارت سماج کا جو سندشنہ ہے سنگٹن ہے پریورتن ہے وہ سالی چیزیں آپ کو اپنے ساماج شاستر میں پڑھنی ہے وہ بھی سیکنڈ سمیسٹر کے اندر تو اس لئے اس بات کو میں آپ کی پہلے ہی کلیر کر دیتی ہوں کہ آپ کو بھارت کے بارے میں ہی پڑھنا ہے بھارت کی بھاسا کے بارے میں آپ کا ٹاپک ہے بھارت میں کس طرح کی بھاسائیں بولی جاتی ہیں کسی کسی بھاسائیں ہیں کن کن چھتروں میں کسی کسی بھاسائیں بولی جاتی ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کا ہیڈنگ ہے بھاسا بھارت میں وشو کے چار پرموک بھاسا پریواروں کی بھاسائیں بولی جاتی ہیں سامانتے اتر بھارت میں بولی جانے والی بھاسا بھاروپیو بھاسا پریوار کی بھاساؤں کو آرے بھاسا سموں دچھر کی بھاساؤں کو درویر بھاسا سموں دیکھئے اسٹورنس یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں وشو کے چار پرموک بھاسا کا پریوار کی بھاسائیں بولی جاتی ہیں یہاں پہ یہ چیز آپ کو ابھی تھوڑا کنفیوزن ہو رہی ہوگی کہ یہ مطلب کیا بات ہو رہی ہے ابھی جب آپ کو heading by heading by explain کر کے سمجھاؤں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کی clear ہو جائیں گی اس لیے بہت دھیان سے اس کو سمجھئے کہیں پر بھی skip کرنے کی کوشش مت کیجئے گا ورنہ آپ کو یہ topic سمجھ میں نہیں آئے گا تو دیکھئے سامانتیں اتر بھارت میں یعنی جو اتر بھارت ہے اس میں بولی جانے والی جو بھاسائیں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آرے بھاسا سمو اور دچھر میں یعنی ساؤت انڈیا کی طرف جو بھاسائیں بولی جاتی ہیں تو اس سمو کو کہتے ہیں یعنی اس چھیتر میں رہنے والی جو لوگ بھاسا بولتے ہیں تو اس بھاسا کے سمو کو کہتے ہیں درہویر بھاسا سمو دیکھئے دھیان دیجئے گا سوٹ سوٹ کوئسٹنز بنیں گے یہاں سے اتر بھارت میں جو بھاسا بولی جاتی ہے اس سمو کو کیا کہتے ہیں آرے بھاسا سمو دچھر کی بھاساؤں کو کیا سمو کہا جاتا ہے درویر بھاسا سمو تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے چلی گا بہت امپورٹن پوائنٹ ہے چھوٹے ہیں مگر امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے آسٹرو ایشیاتک پریبار کی بھاساؤں کو مندھاری بھاسا سمو تتھا پرغوتر میں رہنے والے تبتی سرمی ریجاتیا بھاساؤں کو چینی تبتی کے روپ میں جانا جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ چار دشائیں ہیں اور چاروں کی باتیں یہاں پہ اکھائی جا رہی ہیں کہ اتر میں دچھر میں پورب میں ہر جگہ میں کون کون سی بھاساؤں ہیں اور اس سمو کو کیا کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس ابھی میں آگے اس کو آپ کو بتا رہی ہوں تو دیکھئے آپ کی جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ہندی آریا بھاسا پریبار تو دیکھئے ہندی آریا بھاسا پریبار ابھی آپ کو جب اوپر میں نے بتایا تو کیا تھا کہ جو مطلب اتر بھارت ہے اس میں بولے جانے والی جو بھاساؤں کا سمو ہے وہ ہے آریا بھاسا تو اب وہاں پہ دیکھئے وہی بات ہو رہی ہے ہندی آریا بھاسا پریبار اب آپ دیکھیں گے کہ آریا بھاسا ہیں اس میں کون کون سی بھاسا آتی ہیں دیکھئے یہ پریبار بھارت کا سب سے بڑا بھاسائی پریبار ہے دیکھئے جو آریا بھاسا سمو ہے یعنی اس میں کون کون سے چھیترہ آتے ہیں اور کون کون سی بھاسائیں بولی جاتی ہیں تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پسا چل جائے گا کہ اسے آریا بھاسا کہا جاتا ہے تو دیکھئے جو آریا بھاسا کا سمو ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا بھاسائی پریبار ہے پریبار کا مطلب یہ ہوا کہ کدنے راجے ہیں اور کن کن راجے میں کون کون سی بھاسائیں بولی جاتی ہیں اور وہ آریا بھاسا پریبار کے اندر آتی ہیں تو دیکھئے یہ سب سے بڑا بھاسائی پریبار ہے بھارت کی دو تہائی سے ادھک آبادی دیکھیں بھارت کی دو تہائی سے ادھیک آبادی ہند آر یا بھاسا پریوار کی کوئی نہ کوئی بھاسا کا ویبن اس طرح پر پریوک کرتی ہیں دیکھیں جو آر یا بھاسا پریوار ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بھاسا بولی جاتی ہے ایسا نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری لینگویج انکلوڈز ہوتی ہیں ابھی کون کون سی لینگویج ہے آپ یہ بھی جانیں گے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی تو دیکھیں جو بھارت کی دو تہائی سے ادھیک آبادی ہے وہ آر یا بھاسا پریوار میں سے جتنی بھی بھاسائیں ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسطحان پر چھیتر میں آر یا بھاسا کے اندر آنے والی بھاساؤں کا یوز کیا جاتا ہے جس میں سنسکریت سمیت مکھیا اتر بھارت میں بولی جانے والی انی بھاسائیں جیسے ہندی، اردو، مراتی، نیپالی، بانگلا، گجراتی، کشمیری، ڈوگری، پنجابی، پڑیا، اسمیاں، میتھیلی، بھوچپوری، مارواری، گڑوالی، بھاکڑی، اتیادی بھاسائیں شامل ہیں اب دیکھیں سنس یہاں پہ میں نے آپ کو بھاسائیں جو بتائیں یہ سب آر یا بھاسا پریوار کے اندر شامل ہیں اور بھارت کی دو تہائی سے ادھیک جو آبادی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سبھی بھاساؤں کا یوز کرتی ہے جس طرح جہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے کہیں پہ اردو بولی جاتی ہے کہیں پہ پنجابی، کہیں پہ ڈوگری، کہیں پہ مرواری، کہیں پہ کشمیری، کہیں پہ گجراتی، کہیں پہ اڑیا تو اسی طرح سے ہر جہاں الگ الگ بھاسائیں بولی جاتی ہیں جہاں پہ جو بھاسائیں بولی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ ساری بھاسائیں جو ہیں وہ ہندی آر یا بھاسا پریوار کا حصہ ہے تو اس لئے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ بھارت میں کتنی تیہائی جنسنکیا آر یا بھاسا کا یوز کرتی ہیں اور آر یا بھاسا کے اندر کون کونسی بھاسائیں شامل ہیں تو دیکھیں ہندی، اردو، مراتی، نیپالی، بانگلہ، گجراتی، کشمیری، ڈوگری، پنجابی، اڑیا، اسمیا، میتھیلی، بوچپوری، مارواری، آدھی یہ سبھی بھاسا ہیں آر یا بھاسا پریوار کا حصہ ہے اور اس لئے میں آپ کی ایک اور بات کلیر کر دوں یہاں پر کہ دیکھیں آپ کی جو بھی یونٹس میں زیادہ ٹاپک ہیں تو ان کو میں ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور جب لمبا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بھی پڑھنے اور سمجھنے میں کافی پرابلم ہوگی اس لئے جو آپ کی یونٹس سے لمبی ہوں گی ان کو میں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 میں بناوں گی الگ الگ ٹاپک کا الگ الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس لئے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ ایک ویڈیو ہے تو دوسری ویڈیو کہاں ہے دوسرا ٹاپک کہاں ہے اس طرح سے آپ کو پتا رہے گا تو آپ پارٹ 1، پارٹ 2 دیکھ کر یونٹ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا سادھی چیزیں میں پلیلیسٹ میں ایڈ کرتی جاؤں گی ابھی بس میں نے آپ کی دو یونٹس کرائیں اور آج ہمارا تیسرا یونٹ ہے آگے کی یونٹس بھی اسی طرح سے میں کمپلیٹ کراتی رہوں گی آپ دیکھئے دوسرا ہیڈنگ ہے درویر بھاسا پریبار اور درویر بھاسا میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ دچھر کی بھاساوں سینگ میں آپ کو درویر بھاسا سمو کہا جاتا ہے تو اب دیکھئی درویر بھاسا میں کون سے بھاسائے آتی ہیں کہاں پر بولی جاتی ہیں دیکھئے یہ بھاسا پریبار بھارت کا دوسرا سب سے بڑا بھاسائی بھاسا ہے دیکھئے آرے بھاسہ پریبار سب سے بڑا پریبار ہے وہ اس میں بہت ساری بھاساں ہیں اور 2 تیای جنس کیا بھارت کی آرے بھاسا پریبار حصہills اس کے بعد درویر بھاسا پریبار ہے اور یہاں بھارت میں دوسرے اسطحان پر سب سے بڑا بھاسائی پریبار ہے اس پریبار کی سدسیہ بھاسائیں زیادہ تر دچھر بھارت میں بولی جاتی ہیں دیکھئے درویر بھاسا میں جتنی بھی بھاسائیں اگر ہیں تو وہ سبھی ساؤتھ انڈیا کی طرف بولی جاتی ہیں اس پریبار کا سب سے بڑا سدسیہ تمیل ہے جو تمیل میں بولی جاتی ہے دیکھئے اس پریوارتہ جو سب سے بڑا شددس ہے وہ تمیل ہے جس میں تمیل بھاسا بولی جاتی ہے تو دیکھئے دروی بھاسا میں اور دیکھئے کون کون سی بھاسائیں ہیں اسی پرکار کرناٹک میں کنڑ بھاسا بولی جاتی ہے کیرل میں ملے آلم بھاسا بولی جاتی ہے آندھ پردیس میں تیلوگو بھاسا بولی جاتی ہے اس پرکار اس پریوار کی سب سے بڑی بھاسائیں ہیں درڈویل بھاسا پریوار اور زیادہ لیں بولی بالی wallsہ ہیں تمیل ہمارا آج اب کرناطکруو سابس لیں بھالی بھالی والی بھالی ڈلگ期 آلی بولی جاتی ہیں اور یہ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا بھاسائی پریوار ہے تو اس ٹوڈینز دو ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے آرے بھاسا پریوار اور درہ بھاسا پریوار اب دیکھئے آپ کی تیسری ہیڈنگ ہے آسٹرو ایشیاتک بھاسا پریوار اب دیکھئے یہ پراشین بھاسا پریوار مکھے روپ سے بھارت میں جارکن، چھتیزگرد، اڑیسا اور پسچیم بنگال میں زیادہ تر حصے میں بولی جانے والی ہے تو دیکھئے یہ جو آسٹرو ایشیاتک بھاسا پریوار ہے تو وہ کہاں پہ بولی جاتی ہے دیکھئے بھارت میں جارکنڈ، چھتیزگرد، اڑیسا، پسچیم بنگال کے زیادہ تر حصے میں بولی جاتی ہے سنکھیا کی دریشتی سے اس پریوار کی سب سے بڑی بھاسا سنتھالی یا سنتھالی ہے دیکھئے سنتھالی کہیے یا سنتھالی دونوں ایک ہی ہے تو سنکھیا کی دریشتی سے اگر دیکھا جائے تو اس پریوار کی جو سب سے بڑی بھاسا ہے وہ سنتھالی یا سنتھالی ہے یا پسچیم بنگال، اڑیسا، جھارکنڈ اور اصم میں مکھیے روپ سے بولی جاتی ہے تو دیکھئے یہ بھاسا کہاں کہاں بولی جاتی ہے پسچیم بنگال میں، اڑیسا میں، جھارکنڈ میں اور اصم میں زیادہ تر بولی جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے چینی تیبتی بھاسا پریوار اس پریوار کی زیادہ تر بھاسا ہے بھارت کے ساتھ ساتھ پردی راجیوں جنہیں ساتھ بہن بھی کہتے ہیں میں بولی جاتی ہے ان راجیوں میں اہوراچل پردیس، میگھالے، مریپور، ناغالے، مجورم اور دریپورا تکہ اصم کا کچھ حصہ شامل ہے دیکھئے اس پر پریوار میں یعنی جو چینی تیبتی بھاسا پریوار ہے تو اس کے اندر زیادہ تر بھاسائیں بھارت کے ساتھ اترپوروی جو راجی ہیں جنہیں ساتھ بہنیں بھی کہتے ہیں جس میں کون کون سے راجی آتے ہیں جیسے اہوراچل پردیس، میگھالے، مریپور، ناغالینڈ، میزورم اور دریپورا تکہ اصم کا کچھ حصہ شامل ہے جہاں پر یہ بھاسائیں بولی جاتی ہیں تو یہ سیڈن دیکھئے ہندی آرے بھاسا پریوار کہاں پر بولی جاتی ہیں اتر بھارت میں اور کون کون سے اس پر بھاسائیں شامل ہے آپ کو سب میں نے بتا دیا تو آپ لوگ ان سب چیزوں کو اچھے سے دھیان رکھے گا اور یاد رکھے لگے گا کیونکہ اگزام میں پوچھا جانے والا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے پوچھ دے گا تو آپ کو پتا ہونا چیئے کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اور آپ کو پورا نورس بھی دیا ہے اس کے بعد درویر بھاسا پریوار جو زیادہ شاہوٹ انڈیا میں بولا جاتا ہے اس کے بعد آسٹرو ایسی آٹک بھاسا پریوار جو کی موکھے روپ سے پسچیم بنگار اونیسا جھار کا سمیں بولی جاتی ہے اس کے بعد چینی تیببتی بھاسا پریوار جو اروراچل پردس میں گارے ہیں مزورم مڑی پور ناغالین جیسے راجیوں میں بولی جاتی ہے تو اس ویڈیو یہ آپ کا ویڈیو یہاں ہی پر ختم ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر کے چین کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر لیجی چونکہ میرے چینل پر آپ کو اپنے بی ایسے لیٹڈ ہر ایک سبجیک کی ویڈیوز پڑھنے کو ملیں گی اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنے انپورنگ کی ویڈیوز بھی میں دوں گی جس سے آپ کو اپنے اگزام کی تیاری کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ